اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو سامس ٹیوب میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں وہ ہے چکن تکہ انگریڈینز آپ لوگ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی چکن کو کٹس لگا کے رکھ لیں گے جی طرف ہم اپنے بار بی کیو کا مسالہ تیار کریں گے جس میں لسا ناد رکھ لیں گے ہم دو ٹیبل سپون ساتھ باریک پسی ہوئی ہری میرچ لینگو کا رس چار ٹیبل سپون ایک بڑا پاکٹ دھکے مسالے کا تھری ٹیبل سپون لال میرچ ہاف ٹیبل سپون حلدی اور تھوڑا سا فوڈ کلر بھی ایٹ کیا ہے فوڈ کلر آپشن ہے اگر آپ سکپ کرنا چاہے تو سکپ کر سکتے ہیں اب اس میں ہم نمک ڈالیں گے ہس پہ ضرورت دہی فائف ٹیبل سپون ڈالیں گے اور ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ اچھی طریقے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اپنی چکن نکالیں گے اور چکن پہ برش کی مدد سے مسالے کو اچھی طریقے سے لگائیں گے ہماری ساری چکن کو مسالہ لگ چکا ہے اور اسے مارینیشن کے لیے ہم دو سے تین گھنٹے کے لیے چھوڑیں گے اب ہم تکھوں کو سیخوں پہ لگا لیں گے اور کوئلے کے اوپر پکائیں گے تکوں کو جوسی رکھنے کے لیے ان کے اوپر آئلنگ ضروری ہوتی ہے یہاں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے مزیدار تکے تیار ہیں جنہیں میں نے پودینے والے رائتے کے ساتھ سرف کیا ہے یہ تکے پوری پراتے کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں پوری پراتے کی ریسپی آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوئی تھینکیو فور وچن مائی ویڈیو